اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف عزات پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری ہرانے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی ویڈیو سے ہم ہیں جن کی ویڈیو سے یہ کل کائنات ہے آج یکم مارچ ہے یکم مارچ کا یہ پہلا وی لاغ ہے اپنے سٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اسمبلی کے اندر جو مناظر دیکھنے کو ملے ہیں ایسے لگا کہ کپتان نے انٹری مار دیئے کپتان کی شکل میں مختلف انداز سے کپتان کے کھلانیوں نے جس انداز سے کل اور آج انٹری ماری ہے ایکسٹروسف سٹوری ہے کچھ ویڈیوز ہیں کچھ ویڈیوز ہیں کچھ پکچرز ہیں کچھ ویڈیوز ہیں میں آپ کو ایکسٹروسف لی آپ کو دکھاؤں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ساتھ جڑے رہنا ہے دوسری ٹاپ سٹوری یہ کہ بلا مقابلہ چاہے چیئرمن کوئی منتخب ہو جائے نہ ہو جائے انٹرپارٹی الیکشن کا انقاد اپنی جگہ تین تاریخ کو وہ ہونا ہے لیکن اس سے پہلے وہ انقاد خطرے میں پڑ گیا یہ سٹوری کیا ہے یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جسٹس بابر سٹار کا آج صبح ہی صبح ایک بڑا فیصلہ جس نے ڈیپنی کمیشنر اسلام آباد کو ناکوچ چنے چفوا دیا ہے اس کے علاوہ اور سرکاری افسران کے لیے یہ تیہ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ حکم دولی کی تو آپ کے خلاف یہ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ ایک مردبہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے امریکہ بہادر کو بہت برا لگا ہے اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چنل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا دیے گا تاکہ تمام تر نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں ایکسلوسیف ویڈیو دو دد ہیں آج میرے پاس وہ آپ کو دکھاؤں گا اس سے پہلے آج کی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو پھر سے خطرات لاحق ہو گئے پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن کو موقع کرنے کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کر دی گئی ہے درخواست گزار نے پی ٹی آئے چیرمنشپ کے لیے جمع کروائے گئے اپنے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر الیکشن کمیشن سے رجوع کیا ابھی آپ کو بتا رہتے ہیں کہ درخواست گزار ان میں سے کون ہے نوید انجم خان کی جانب سے پی ٹی آئے انٹرا پارٹی الیکشن موقع کرنے کی درخواست الیکشن کمیشن میں جمع کرا دی گئی ہے یعنی یہ گیم ہے اب نیکس لیول میں داخل ہو گئی ہے پہلے مشکل تھی یہ بہت زیادہ مشکل میں نے بطور پی ٹی آئے ورکر چیرمنشپ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے درخواست گزار نوید انجم خان میرے کاغذات نامزدگی کو پی ٹی آئے ورکر الیکشن کمیشن استعدا کرتا ہوں کہ میری اپیل کو سنے یہ موصوف نوید انجم خان صاحب نے درخواست دائر کی ہے جو کہ بڑی ڈیٹیلڈ ہے اور اس کے نتائج ہم سب کے سامنے آنا شروع ہو گئے گیا آج کی ٹاپ سٹوری وان تھی ٹاپ سٹوری ٹو شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوری ٹو یہ ہے کہ ڈی سی اسلامباد عرفان نواز میمن کو چھے ماہ قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے ایس ایس پی آپریشنز جمیل زفر کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ ایس ایچ او مرگلہ ناصر منصور کو دو ماہ قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی ہے سٹوری ہے کیا وہ سٹوری شیئر کرتا ہوں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد توہین عدالت کے مرتقب قرار چھے ماہ کی قید کی سزا اور جرمانہ آئید اسلامباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کیس میں ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد کو چھے ماہ قید کی سزا سنانے کے ساتھ جرمانہ بھی آئید کر دیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر ڈی سی اسلامباد کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے ڈی سی اسلامباد کو توہین عدالت کا مرتقب قرار دے دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے کی کاپی وزیراعظم پاکستان کو بھیجوانے کی ہدایت کرتے ہوئے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے ایک ماہ تک سزا محتل بھی کر دی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ڈی سی اسلامباد ایک ماہ کے دوران فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں ایک ماہ تک اگر عدالت سے فیصلہ محتل نہ ہوا تو ڈی سی اسلامباد کو جیل بھیجوائے جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلامباد کو چھے ماہ قید کے ساتھ ایک لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی اس کے لیے وعدالت نے ایس پی آپریشنز جمیل زفر کو چار ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی جبکہ ایسے چوتھانا مارگلہ کوسار کو دو ماہ قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی ہے یہ آج کی سیکنڈ ٹاپ لیڈ ہے تھرڈ ٹاپ سٹوری شاہد خاکان اباسی سابق وزیراعظم پاکستان نے اپنی الہدہ جماعت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جماعت کس نام سے ہوگی یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کرپٹ کرپٹ کہنا چھوڑنا چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتو کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی جماعتیں ملکی مسائل پر باتچیت نہیں کر رہی نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں کیونکہ عوان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی موجودہ انتخابی مہم میں بھی پاکستان کے مسائل پر کوئی بات نہیں کی گئی سابق وزیراعظم کا کہنا تھا سیاسی جماعتیں ملکی مسائل پر باتچیت نہیں کر رہی ہم سب کو ایک دوسرے کو کرپٹ کہنا چھوڑنا ہوگا میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آٹھ فوروری کا الیکشن اتنا متنازہ بنا دیا گیا ہے جو ملک کو لقصان پہنچائے گا کیونکہ جب لوگوں کا سسٹم سے اعتماد اٹھ جائے تو نقصان ہی ہوتا ہے چوتھی ٹاپ سٹوری چوتھی ٹاپ لیڈ صدارتی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن نے صدارتی الیکشن کا شیڈیول جاری کر دیا الیکشن کمیشن پاکستان نے صدارتی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری شیڈیول کے مطابق ملک میں صدارتی انتخابات نو مارچ کو ہوں گے دو مارچ کو کاغذات نامزدگی بارہ بجے سے پہلے جمع کرائے جا سکیں گے الیکشن شیڈیول کے مطابق کاغذات نامزدگی کی جانچ پرطال چار مارچ کو ریٹرننگ آفیسر صبح دس بجے کریں گے کاغذات نامزدگی پانچ مارچ دوپہر بارہ بجے تک واپس لیے جا سکیں گے it was the fourth top lead جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ویڈیو کو بالکل شروع میں آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح assembly hall میں یعنی قومی assembly کے ایوان کے اندر کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان آئی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگتے رہے اور پھر یہ صرف کل کی بات نہیں آج اور متعدد آگے اس طرح کے جلاسوں میں یہ والی situation آنے والی کٹ پتلی حکومت کو فیس کرنی ہوگی وہ جس کی تصویر تو درکار دور جس کی تصویر تو کجا جس کا نام لینا مشکل تھا اس کی تصویر لے کر گلے میں مفلر پہن کر اس کا ماس لگا کر assembly میں آیا جا رہا ہے تو سمجھئے حالات کتنے مشکل ہیں مخالفین کے لیے آج کے top trend شامل کرتے ہیں top trend number one number one news میں trend کر رہا ہے عمران خان number two is blast number three is mehdi total تین top trend ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے آج کی بولتی تصویریں ایکسلوسف وڈیو بلکل کہیں پر بھی دکھائی جا سکتی ہے اس کا انظار کرنا ہے بولتی تصویر ہے پہلی بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے یہ ملاحظہ کیجئے کپتان کے دو ادت تائگرز انہوں نے ماسک پہنے ہوئے یہ وہ ماسک ہیں جس کی خبر میں نے بریک کی تھی یعنی ایک ہی دن کے اندر تقریباً دس لاکھ کے قریب ماسک فروک ہو گئے تھے اور تین سو ارنچاس روپے قیمت تھی جس کی قیمت بڑھا کر تقریباً بارہ سو روپے کر دی گئی تھی آہ ویب سائٹ کے اوپر اور اب آپ دیکھیں کہ تقریباً ہر شخص نے وہ ماسک پہنے ہوئے دو درد شخصیات ہیں قومی اسمبلی کے حالی میں منتخب ہونے مالے عراقین ہیں ایک کا نام ہے علی محمد خان اور دوسرے کا نام ہے شیر عفضل خان مروت یہ عمران خان کے رنگ میں رنگ چکے ہیں بات یہی تک نہیں رکتی دوسری بولتی دصویر ملاحظہ کیجئے یہ کپتان کی ٹائگریس ہیں زرتاج گل وزیر قومی اسمبلی کی آہ ممبر منتخب ہو چکی ہیں رکنے قومی اسمبلی ہیں اس وقت آہ سابق سٹیٹ منسٹر فر کلائمیٹ چینج آہ انہوں نے بھی ماسک عمران خان کا لگایا ہوا ہے اور عمران خان کا ماسک لگا کر آہ ان کی پریزنس آہ کو شو کر رہی ہیں اور ریپیزنٹ کر رہی ہیں کہ وہ خان کی ٹائگریس ہیں یہ سیکنڈ ٹاپ لیڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی یعنی دوسری بولتی تصویر آپ نے ملاحظہ کی ابھی آہ اس سے پہلے کہ آج کا موسٹ پاپلر سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار آپ کے سامنے رکھیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کیجئے بیل آئیکن گھنٹا گھنٹی دبا دیجئے گا اس کے لئے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے تاکہ جو ایک سورسیو ویڈیو ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے ڈسکلیمر اگر آپ کو کوئی بات بری لگتی ہے تو انتہائی مازد بہت زیادہ بری لگتی ہے تصانو کی کیسے کر لیتے ہو یار پہلا بار البیان سائرہ بانو پاکستان کی چھتر سال کی کہانی سن سنتالیس سے شروع ہو کر فارم سنتالیس پر ختم ہوئی ہے سن سنتالیس سے شروع ہونے والی کہانی فارم سنتالیس پر ختم ہوئی ہے بس اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار یہ تم نے عداد و شمار کیسے جوڑ لیے یار میڈم سائرہ آگے حمزہ شہباز حمزہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں پہلے بھی قوم کی خدمت کی اب بھی قوم کی خدمت کریں گے قوم کی خدمت کریں گے کیسے کر لیتے ہو یار قوم کی اتنی خدمت کیسے کر لیتے ہو بھائی قوم پریشان قوم حواس باختہ قوم لیپ ٹاپ کی منتظر قوم سیورج کی منتظر قوم کو بجلی کے بل مفدت ہو بھائی تم کیسے کر لیتے ہو یار قوم نہیں خاندان کی خدمت کر رہے ہو آئی خاندان کی کیسے کر لیتے ہو یار آگے بیریسٹر گوھر علی بیریسٹر گوھر علی ہماری پارٹی توڑی نشان چھینہ لیڈر کو جیل میں ڈالا پانچ دن کے اندر اکتیس سال کی سزا سنائی لیکن پھر بھی عوام نے ثابت کیا اس ملک کا حقیقی لیڈر عمران احمد خان نیازی ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کا جھوٹا حلف لے کر کہہ رہے ہیں ہم اپنا فرض نبھائیں گے بس جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے دنیا بھر میں جو آپ کے مقدس کتابیں ہیں یا اوراک ہیں ان کے سائے تلے جب حلف لیا جاتا ہے تو لوگ اپنی جان دینا گوارہ کرتے ہیں حلف نہیں توڑتے ہیں ہمارے ملک میں پتہ نہیں کچھ اور ہی ہو جاتا ہے پھر پھر بوش ہوگا کہ کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو آگے شاید خاکان اباسی منڈیٹ کچھ نہیں ہے چوری کر کے اقتدار میں ہے سر چوری چھوٹا لفظ ہے داکہ بولیں داکہ داکہ مار کے آئے ہیں جاکہ ڈاکہ اور اتنا بڑا ڈاکہ اور اس کے بعد مان بھی نہیں رہے وہ کہتے ہیں شاید خاکان اباسی ایک اور دفعہ وہ کہتے ہیں جب فارم سنتالیس جیتتا ہے تو ملک ہار جاتا ہے سر یہ بات کون سمجھائے یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہم تو بول بول کے تھک گئے بس ہم تو اتنا کہیں گے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار آگے نوشت جاوید صاحب سننے والی بات ہے وہ کہتے ہیں سردار آیاز صادق اگر سنی اتحاد کانسل کو پارلیمانی پارٹی تسلیم ہی نہ کریں تو سنی اتحاد کانسل کے ممبران بھی حکمران اتحاد میں جا سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کی پالٹیکس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بندے ٹوٹ بھی سکتے ہیں ٹوٹوائے بھی جا سکتے ہیں لیکن بس بات صرف اتنی سی ہے کہ جو پبلک کا انگر ہے اس انگر سے خود کو کیسے بچا ہوگی بھائی کیسے کر لیتے ہو سراج الحق صاحب افسوس کا مقام ہے کہ فارم سنتالیس والے حلف اٹھا رہے ہیں اور فارم پینتالیس والے سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں سر پچیس کروڑ روبہ احتجاج ہیں لیکن اس کے باوجود حالات سمجھ سے باہر ہیں صرف پندرہ چودہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے سسٹم کو چلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کے علاوہ پبلک گئی بھاڑ میں پچیس کروڑ اٹھے پچیس کروڑ تٹھے بھی جو ہیں اب پھکی ہوئے بھلے کہسے کر لیتے ہو یار آگے مولانا فضل رحمان صاحب انکو بھی اقتدار چاہیے اسیمبلی تو نہیں یہ کوئی اور چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ اسیمبلی تو نہیں مولانا فضل رحمان صاحب دائی لینڈوی جیسے لینڈوی یہ اسیمبلی تو نہیں یہ کوئی اور چیز ہے لگتا نہیں مدت پوری ہوگی اگر یہ علم را ابھی مولانا صاحب کو ایک سٹیٹ منسٹری دے دیں ان کے بیٹے کوئی قدر مینسری دے دیں یا کوئی مشیر ششیر لگا دیں آجے اصل حلوہ ادھر ہے پکڑنے ادھر چلے گئے تھے جچرہ میں اصل اصل ادھر ہے کیسے کر لیتے ہو جار آگے ہنا پرویز بٹ سنیں جس نواز شریف کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی آج پھر وہ آب اتاب کے ساتھ قومی اسمبلی کا حصہ بن رہے ہیں سر جی تاہیات مادوم ہو چکے ہیں میری نظر میں جتنا بڑا دھو بھی پھٹکا الیکشن میں لگائے اتنی بڑی رکیٹی کے بعد بھی آپ سمپل مجارٹی کے ساتھ گارمنٹ نہیں بنائے اتنی بڑی رکیٹی کے بعد پھر پیچھے رہ کیا گیا بچہ بچہ جانتا ہے کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے پھر بھی پتہ نہیں کیسے کر لیتے ہو جا آگے شباز شریف صاحب اب آپ سنیے گا ہمارے عراقین اسمبلی اپنے بل بوتے پر جیت کر رہے ہیں اس بوتے پہ کس نے بل بوتہ رکھنا ہے آپ کا سوچیں اصل میں بوتہ بک رہا ہے آج کل سمجھیں آپ میری باتیں غور سمجھیں گا اصل میں بوتہ بک رہا ہے بل بوتہ نہیں بک رہا بلکہ بل بوتہ اور بوتہ دونوں بک رہے ہیں سمجھے نہیں آپ کوئی کیسے کر لیتے ہو جار بس یہ والے آج کی ٹاپ سٹوڈی آج کے ورل بیانات ابھی ذرا آ جاتے ہیں اسمبلی کے اندر کیا ہوا آج ایک تو جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے کے پی کے اسمبلی کا وزیراعلا منتخب ہو چکا ہوگا جس وقت آپ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں گے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر میں سے کوئی ایک منتخب ہو چکا ہوگا صاحب ظاہر ہے آج صادق صاحب لے جائیں گے لیڈ اور ادھر سے علی امین گھنڈاپور صاحب لے جائیں گے لیڈ لیکن سوال صرف یہ ہے کہ جس شخص کا جس شخص کی انٹری ٹیلویئن پر منع تھی جس شخص کا نام سوشل میڈیا پر لینا مشکل تھا جس شخص کے نام کے اوپر کئی اینکر میڈیا سے نکلوائے گئے جس شخص کا نیرٹیو نہ پھیلے یہ روکنے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا گیا اس شخص کے ماسک لے کر اس شخص کے جھنڈے کے مفلر بنا کر اور پھر آئی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگاتے ہوئے اسمبلی میں جب لوگ انٹر ہوئے ہیں تو سائیڈ والی بینچوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ انہیں اپنے سر جھکائے ہوئے تھے شہریار آفریدی صاحب کو سلام دینا پڑے گا آفریدی صاحب نہ صرف بڑے طریقے کے ساتھ انٹر ہوئے تصویر لے کر آئے بلکہ جس وقت نعرے لگ رہے تھے اس وقت شہریار آفریدی صاحب نیشنل ٹیلیویئن کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر دکھا دکھا کر اس کو چوم رہے تھے یہ تمام راکینے اسمبلی نے کیا ہے اچھا یہ کیسے ہو گیا اب پی ٹی آئے کے لیے اتنا سافٹ کارنر کیوں ہے میں شام والے ویلوگ میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی بن کیا رہی ہے کس کو ٹاف ٹائم دینے کی کوشش کی جاری ہے کیا پی ٹی آئے کے لیے سافٹ کارنر رکھنے کے بعد ان کی ایکسیپٹیبلیٹی بڑھ رہی ہے معاملہ ایکسیپٹیبلیٹی اور سافٹ کارنر دو ایک جیسی چیزیں ہیں یا دو اپوزٹ چیزیں ہیں اس کی میں تمام تر کراس ڈیسیکشن شام والے ویلوگ میں کروں گا مائنڈ مائنڈ اس سیناریو پلیز مائنڈ اس سیناریو اور ٹرائی ٹو انڈسٹینڈ اس سیناریو کہ ہو کیا رہا ہے ہونے کے لیے آپ کے لیے اگر ہم باتیں کرتے رہے ہیں صبح شام کے یار سب گوڑی گوڑی چل رہا ہے تو میں شام تک اس ویلوگ کو کھین سکتا ہوں اس کے اندر سے دس ہزار چیزیں نکال کر آپ کو دے سکتا ہوں لیکن جو ریالیٹی ہے اس کو ڈیسیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اصل کہانی پردے کے پیچھے پک کیا رہی ہے اس کہانی کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ٹپ اگر میں نے ابھی دے دیا رہا ہے تو پورے کا پورا ویلوگ ادھر ہی وڑ جائے گا ادھر ہی رہ جائے گا اس لئے آپ سے گزارشی ہوگی کہ آپ نے شام والا ویلوگ ڈیٹیل میں دیکھنا ہے ابھی میں آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں اس امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ جس کے اندر شہریار خان آفریدی نے اپنے مخالفین کو دھو بیک پھٹکا ڈال دیا یہ ایک سوسے ویڈیو ہے یہ ملاحظہ کیجئے مجھے جاہ دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ پاکستان کے ہر شہری کے دل میں دھڑکنے والا یہ مرد مجھا ہے امت مسلمہ کا لیڈر پوری پارلیمان پوری قوم کی غرط کو سلام ہے ووٹ اس کو پڑھا ہے چور ڈکیت اندر بیٹھیں اور دیل بھی میڈر اگزامپل امشہ